دوستوں ایک بیکتی بہت ہی مہتو کانچھی تھا اس کے بہت بڑے بڑے سپنے تھے اپنی جندگی میں بہت ہی جلد سے جلد بڑا آدمی بننا چاہتا تھا بہت کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن اسے یا سب کچھ بہت ہی جلدی حاصل کرنا تھا اسے لگتا تھا کہ اس کے پاس بہت ہی کم سمائے ہیں جلد سے جلد اپنے سپنوں کو پورا کرنا چاہتا تھا کئی بار اس نے کڑی محنت کر کے جلدی سپلتا حاصل کرنے کا پریاس کیا لیکن وہ ہر بار اسفل ہو جاتا ہے اسے تھوڑی بہت کامیابی تو مل جاتی لیکن اسے کبھی بھی اپنے من چاہے پرنام حاصل نہیں ہو پاتے تھے اس بات سے وہ بہت ہی پریسان ہو جاتا وہ سوچتا رہتا کہ کمی کہاں رہ گئی ہے آخر وہ زیادہ محنت کر کے دوسروں کی تلنا میں جلدی سپل کے انہیں ہو پا رہا ہے یہ اپرشن اکثر اسے بہت ہی پریسان کرتا رہتا تھا لیکن پھر دھیرے دھیرے اسے سمجھ آنے لگا تھا کہ سائد اسے ان نیموں ان رہیسوں کے بارے میں پتا نہیں ہے جن کا اپیوک کر کے وہ کم سمجھ میں بڑی سپلتا حاصل کر سکتا ہے جس دن اسے یہاں بات سمجھ آئی اس دن کے بعد سے وہ ایسے انسان کے تلاس میں رہنے لگا جو اسے سپلتا کہ ان نیموں اور رہیس کے بارے میں بیشتار سے سمجھا سکے تب ایک دنوں سے اپنے ایک مطر کے مادیم سے ایک ایسے گروہ کے بارے میں پتا چلا جو اپنی بدھیمتہ کے لیے دور دور تک پرسیتے تھے وہاں لوگوں کی سمجھیاں کو سمجھ کر بڑی ہی بدھیمانی اور سر رہتا سے اس کا سمدھان نکال لیتے تھے ساتھی مشکل سے مشکل بات کو بھی بڑی ہی آسان سے سبدوں میں سمجھانے میں ماہر تھے گروہ کے بارے میں جانکاری ملتے ہی اگلے دن وہاں یوک سیدھے ان گروہ کے آسرم میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں گروہ ایک بہت بکچو تھی یوک نے انہیں پرنام کیا اور ان کے سامنے بیٹھ گئے بہت بکچو نے اس یوک سے آنے کا قارن پوچھا یوک نے کہنا شروع کیا منیور میرے سپنے بہت بڑے ہیں میں جیون میں بہت کچھ بننا اور کرنا چاہتا ہوں بڑی سفلتائیں حاصل کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے یہاں سب کچھ کم سمیں میں حاصل کرنا ہے میں نے کئی بار کڑی محنت کر کے جلدی سفل ہونے کا پریاز کیا لیکن مجھے کبھی بھی من چاہے پر نام نہیں ملے مجھے لگتا ہے مجھے سفلتا کے ان نیاموں کے بارے میں نہیں پتا ہے اس رہس کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے جن کا اوکیو کر کے میں کم سمیں میں بڑی سے بڑی سفلتا حاصل کر سکتا ہوں کہ آپ مجھے ان نیاموں اور رہس کے بارے میں بستار سے سمجھا سکتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ضرور ان نیاموں کا پالن کروں گا بودھ بکچو اس ایوک کی آنکھوں میں ایک جولن سی لچھا اور جنون کو دیکھا وہ سفل ہونے کے لئے کتنے بھی محنت اور کتنا بھی بڑا تیار کرنے کے لئے تیار تھا بودھ بکچو اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گمبیر آواج میں کہنا شروع کیا کہ آج میں تمہیں آٹھ نیام بتاؤں گا جن کا اگر تم پوری ایمانداری سے پالن کرتے ہو تو تم دس سال کے لکشے کو دس مہینے میں پورا کر سکتے ہو بس سر دیا ہے کہ اس نیاموں پر پورا بشواس رکھتے ہوئے پوری ایمانداری سے ان کا پالن کرنا ہوگا پہلا نیام سب سے پہلے اپنے دماغ کو اس سمبھاؤنہ کے لئے کھول دو کہ ہاں کیا جا سکتا ہے ایک سال کا کام ایک مہینے میں کیا جا سکتا ہے اس بات کو اپنے دماغ میں بشواس دلاؤ کیونکہ جب تک تم اندر سے ہے اس بات پر پونڈ بشواس نہیں ہوگا کہ تم دس سال کے لکشے کو ایک مہینے میں بھی پورا کر سکتے ہو تب تک تم اس کے لئے جروری قدم نہیں اٹھا سکتے تم پاؤگے کوئی بھی لکش باہری دنیا میں پورا ہونے سے پہلے ایک بار ہماری دماغ میں پورا ہوتا ہے اس سمبھاؤنہ کو سیوکار کرو کیوں اس بدیارتھی کی طرح جس نے سال بھر کچھ خاص پڑھائی نہیں کی لیکن پریقشہ کے ایک مہینے سے پہلے سب کچھ بھول کر سویم کو پڑھائی میں جھونک دیتا ہے اور اتنی کڑی محنت کرتا ہے کہ اس کے پرناؤں سبھی کو آشر چکت کر دیئے جب وہ عبیدیار تھے ایک سال کی پڑھائی کو اپنی کڑی محنت اور اتھک پریاز سے ایک مہینے میں پورا کر سکتا ہے تو تم اپنی لکشے کو کیوں نہیں پورا کر سکتے سفلتا کے نیم تو سبھی کیلئے برابر کام کرتے ہیں دوسرا نیم چھ مہینے کیلئے گائب ہو جاؤ آنے والے چھ مہینے کیلئے بھول جاؤ کہ تمہارا کوئی ہے بھول جاؤ اپنے دوست اور رشتداروں کو اپنے پڑوسیوں کو کوئی تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والا اس کو روکنا ہوگا چھ مہینے کیلئے اپنے سارے دروازے بند کر لو دور ہو جاؤ ان ساری بھٹکانے والی چیزوں سے یعنی کہ تمہیں سویاں کو چھ مہینے کیلئے اس دنیا سے گائب کر لینا ہے جیسے کہ تم یہاں تھے ہی نہیں تمہیں اپنے آپ کو چھ مہینے کیلئے اپنے من سریر لکش اور اُدیس کو باندھ کر رکھنا ہے چھ مہینے بہت زیادہ سمیں نہیں ہوتا یہ سننے میں بڑا لگتا ہے لیکن تم یہاں بھی دیکھو کہ تم تیاغ کس کیلئے کر رہے ہو اپنے مطروں یا پڑوسیوں کے لیے خود کے لیے ان چھ مہینوں میں اگر تمہارے اندر تمہارے لکش کے بیچ کوئی آ رہا ہے بھلے ہی وہاں کتنا امیر ہو پربھاو سالی ہو لیکن اگر وہاں پھالتوں کی باتیں کر رہا ہے تو وہاں سے گائب ہو جاؤ اگر تمہارے مطر رشتدار اپنے مطلب سے گھومنے کے لیے بلا رہے ہیں دوسرے منا کر دو کیونکہ تمہارے نہ جانے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن تم اپنے جندگی میں ایک قدم پیچھے ضرور ہو جاؤ گے بے مطلب کی گھپے مارنے والے دوستوں کے سموں سے دور ہو جاؤ سمیں برباد کرنے والوں سے مطلب رکھنا بند کر دو اگر تھوڑے رشتے خراب ہوتے ہیں تو اسے ہونے دو اپنی نید اور ارجہ کو دوسرے لوگوں پر برباد کرنا بند کر دو اکدم سوارتھی بن جاؤ صرف اپنے بارے میں سوچو اپنے لقش ادیس سے یوجنا اپنے پروار کی بارے میں سوچو جو بھی چیزیں تمہیں ان سے دور لے جا رہی ہے ان سب بیچاروں کو اپنے دماغ سے ہٹا دو تیسرہ نیم ایک صحیح گروہ کی تلاس کرو اگر تمہیں کسی بھی کام میں جلدی سفل ہونا ہے ان کے سیر سے تک پہنچنا ہے تو تم بھی اپنا سمیں اس کام میں سادھارن گیان رکھنے والے لوگوں کے ساتھ سمیں برباد کرنا نہیں چاہیے تمہیں بلکہ تمہیں ایسے انسان کی پاس جانا چاہیے جو پہلے سے ہی اس کام کے سکھر پر رہے وہی انسان تمہیں سب سے اچھے سے سکھا سکتا ہے کہ سیر سے تک کیسے پہنچنا ہے اس نے ان ساری مشکلوں اور بادھاؤں کا سامنا کر رکھا ہے جن کا تم اپنے بھوش سے میں سامنا کرو گے اس لئے وہاں اپنے انبھو سے تمہیں ایسی باتیں سکھا سکتا ہے جسے سویم سیکھنے میں تمہیں اپنا بہت سارا سمیں خرچ کرنا پڑے گا دس سال کے لکشے کو دس مہینے میں پورا کرنے کے لئے تمہیں اپنے چھیتر کے سب سے سفل لوگوں میں سے ایک کو اپنا گرو اپنا مارگ درشک بنانا پڑے گا چو تھانیم ایک اسپشٹ اور نشچت لکشے تین کرو نشچت کر لو کی تمہیں کیا اور کتنے سمیں میں حاصل کرنا ہے تمہارا لکشے اسپشٹ روپ سے تمہارے پاس لکھا ہوا ہونا چاہیے تم بھلے ہی کتنے حسیار ہو کتنے ہی بدھی مانو کتنا بھی تیش تمہارا دماغ ہو لیکن اگر تمہارے پاس ایک اسپشٹ لکشے نہیں ہے تو تم اپنے لکشے کی طرف روچ کڑی محنت نہیں کر رہے ہو تو بڑی سفلتہ تمہیں کبھی نہیں مل سکتی بڑی سفلتہ حاصل کرنے کے لئے ایک اسپشٹ لکشے کا ہونا ضروری ہے مانوی سوہبھاو کے بارے میں ایک بات ہے اگر تمہارا لکشے بہت آسان ہوگا تو تم اسے ہلکے میں لے کر چھوڑ دوگے اگر تمہارا لکشے بہت زیادہ مشکل ہوگا تب بھی تم اس میں ایسا پھل ہو جاؤگے اور اسے چھوڑ دوگے اس لئے لکشے ہونے سے بہتر ہے جو مشکل ہو لیکن اسے پورا کیا جا سکے اگلی بار تمہارے جیون کے لکشے یعنی پراتھی مکتائیں تین سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اگر تمہارے جیون میں تین سے زیادہ پراتھ مکتہ ہے ایسے کام ہے جو تمہیں لگتا ہے سارے کام کرنا ضروری ہے تب ان میں سے ایک بھی ایسا کام نہیں ہے جو سچ میں ضروری ہے ایک بھی ڈھنگ کی پراتھ مکتہ نہیں ہے پراتھ مکتہ کا مطلب یا ہوتا ہے یعنی جو ہیں بس یہی ہے اور اتنے سمجھ میں ہی کوئی ادیس سے نہیں ہے اگر کسی انسان کے پاس کوئی ادیس سے نہیں ہے تو وہ ہمیں سب ہٹکتا ہی رہے گا جیون میں نہیں پتا کہ مجھے کیا چاہیے اور بس لگے ہوئے ہیں اس لئے اگر تمہیں دس سال کے لکچ کو دس مہینے میں حاصل کرنا ہے تو لکچے تمہارے دماغ میں اس پیسٹ روپ سے انکیت ہونا چاہیے پانچوانیم لکچے کو پانے کے لیے ایک بسترت یوجنا بناو دیکھو کہ تمہارے لکچے کو حاصل کرنے کے لیے تین سب سے ضروری کام کیا ہے ان کا پتہ لگاؤ اور پھر ان کاموں کو آگے چھوٹے چھوٹے حصوں میں باٹ لو اپنے دس مہینے کے لکچے کو تین ہفتوں اور مہینےوں میں باٹ لو اور یا نشجت کر لو کہ ہر دن تم اپنے اس ٹھہرے ہوئے کام کو پورا کر رہے ہو اس کے ساتھ ہی تمہارے پاس تین ایسے ٹھونس کارن ہونے چاہیے کہ تمہیں یہ لکچے کیوں پورا کرنا ہے یاد رکھو جتنا زیادہ مجبوط تمہارا کارن ہوگا اتنے ہی زیادہ سمبھاؤنا ہے کہ تمہارا لکچے حاصل ہو جائے گا ہر دن اس لکچے کو پورا ہوتے ہوئے دیکھو اور اسے محسوس کرو کہ تم اس لکچے کو حاصل کر لوگے ایسا محسوس کروگے اور انبھو کرنے کی کوشش کروگے تو آپ کا لکچے بہت ہی جلد آپ کی قریب ہوگا ساتھی یا بھی پرسن اپنے آپ سے پوچھنا ضروری ہے کہ تمہارا جو لکچے ہے اس کے لئے کیا کرنا ضروری ہے کیا چھوڑنا ضروری ہے تمہیں اپنے لکچے کے بارے میں یا اندازہ بھی ہونا ضروری ہے کہ تمہارا لکچے کتنا مشکل ہے تم اپنے لکچے کو حاصل کرنے کے لئے کتنے محنت کر سکتے ہو اور کتنا محنت کرنے کی ضرورت ہے کتنا تیاغ کرنا پڑے گا اس بات کا تمہیں اندازہ ہونا چاہیے چھٹھوانیم سویم کے اندر پربل ایک آگردہ اور انساسند کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بہت ہی زیادہ ارجہ وان محسوس کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ آج بہت اچھا لگ رہا ہے پر سمجھ سے آیا ہے کہ یہ کبھی کبھی اداسی محسوس ہوتی ہے یاد کرو اس دن کے بارے میں جیس دن تم بہت ہی زیادہ ایک آگر تھے بہت زیادہ کام کرنے کا من کر رہا تھا تمہارے اندر یہاں نہیں آ رہا تھا کہ میں کل سے کروں گا تمہارے اندر ایک ارجہ تھی سوچو اگر تمہارے ساتھ ہی ہر رو جیسا ہونے لگے تو تم اپنی جندگی میں کیا کچھ حاصل کر سکتے ہو آلت سے تھکان کام میں من نہ لگنا ہار ماننے کا من کرنا بار بار کام کو بدلنا اس لئے تمہیں دھیان دینا چاہیے اپنی ارجہ نینترن پر ہمیں ہر دن ایک نشچیت ماترہ میں ارجہ ملتی ہے اس لئے اس کا صحیح سے اپیوک کرنا سیکھو اپنا سب سے اچھا سمیں ٹھیک سے اپیوک کرو اس سمیں صرف وہاہ کرو جو تمہارے لئے سب سے زیادہ ضروری ہے باقی دنیا کے سب باتیں بعد میں پہلے اس کام کو کتنے سمیں میں کر سکتے تھے پریانس کرو کہ اگلی بار اسے کم سمیں میں کر سکو تمہارا سرئیر اور دماغ ایک سمیں کے بعد اسے صفحکار کر لیں گے پھر ایک دن وہ کام تمہارے لئے مجاک ہو جائے گا جو لکچے تمہیں پانا ہے اسے پانے میں اگر کوئی چیز روکے بادہ بنے تو اسے چھوڑ دو اسے کنارہ کر لو یا ٹال دو اسے بعد میں کریں گے جب ہم پور و جوان اتصاہیت اور ایک آگر محسوس کر رہے ہوتے ہیں تب دس گھنٹے کے کام کو ایک گھنٹے میں پورا کر سکتے ہیں اور ارجہ اور ایک آگرتہ ہمارے اندر ہمیں سا بنی رہتی ہیں تو دس سال کے لکچے کو دس مہنے میں بھی پورا کر سکتے ہو دنیا میں جتنے بھی مجھے ہیں کامیاب لوگ ان سبھی مجھے کو نجر انداز کر کے وہ سب اسے ڈھونڈتے ہیں جو اپنے کام میں جو بڑے اور کامیاب لوگوں کے پاس ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ انہوں نے لگاتار ایک ہی کام کو کیا ان کی ایک ہی کہانی ہوتی ہے کہ ان کو گیان نہیں تھا ان کی کہانی یہ ہوتی ہے کہ کیسے محنت کی تم کسی بھی سفل انسان کو دیکھ لو اس کے کام گینے جاتے ہیں اس کا گیان نہیں گیان تو بہت لوگوں کے پاس ہوتا ہے لیکن لگاتار کام بہت ہی کم لوگ کر پاتے ہیں کہنے کا مطلب کہ گیان کے ساتھ محنت اور انساسن بھی بہت ہی ضروری ہے دنیا میں زیادہ تر اسی بات کے اداران ملیں گے کہ کم گیان رکھنے والے اکثر زیادہ گیان رکھنے والے سے آگے نکل جاتے ہیں اور اس کی وجہ ہوتی ہے نرنترتا یعنی لگاتار پریاس کامیابی نہ گیان کی مہتاج ہے نہ تو تیج دماغ کی مہتاج ہے نہ تو پیسوں کی نہ جان پہچان کی یا کامیابی تو گلام ہے لگاتار پریاس کی لگاتار کرم کرتے رہنے کی بات جان کر یا گیان کی نہیں گیان تو پوری دنیا لے رہی ہے بات تو ہوتی ہے وہ دیمانی سے اپیوک کرنے کی کہ 90% لوگ اپنے دماغ میں پڑے گیان کا استعمال ہی نہیں کر رہے ہیں سفل اور امیر وہاں لوگ بنے ہیں جنہوں نے گیان ملنے پر اس پر کام کرنا شروع کیا نہ کی وہاں لوگ جو گیانی ہیں ہمیشہ محنت کرتے رہے ایک پرتبہ سالی بیکتی آلسی بیکتی کو بڑی آسانی سے ہرہ سکتا ہے افسوس کی بڑی کامیابی کے لیے کام چاہیے گیان نہیں گیان تو لے سکتے ہیں لیکن بھٹکے ہوئے من کو لگانا سب سے مشکل ہوتا ہے دوسری چیز ہے نوساسم اور کام کو صحیح سمائے پر کرنا اس دنیا کے سب سے زیادہ سپنے کام کو ٹالنے کی عادت نہیں مارے ہیں سب سے زیادہ سپنے آلس سے نہیں مارے ہیں اس ٹالنے کی عادت نہیں کہ میں کل کرلوں گا بعد میں کرلوں گا اس ٹالنے کی عادت نہیں نہ جانے کتنے لوگوں کو بڑھاپے میں یا پشتاوہ کروایا ہے کہ کاس میں ایک اور کوشش کر لیتا تو دس سال کے لکشے کو دس مہینے میں پرابط کرنے کے لیے کہنے کو تو انوساسن بہت ضروری ہے اور اس سے زیادہ ضروری کچھ ہو بھی نہیں سکتا ساتوانیم اتردائیت تو لو اور جواب دے ہی بنو اپنے کام کی بیکتی کا جمہ داری لو اس کے پرتی جواب دے ہی رہو کسی ایک ایسے انسان کو ڈھونڈو جس کے پرتی تم جواب دے بن سکو جس سے اگر تم کسی کام کو کرنے کا وعدہ تو کرتے ہو یا ہونے پر پرشن کر سکے اور تمہیں اسے اتر دینا پڑے ایسے اتردائیت تو اور جواب دے ہی تمہیں تمہارے لکشی سے بھٹکنے نہیں دیتی اور تمہیں سمیہ سمیہ پر کام کرنے کے لیے پوری طرح سے مجبوط کرتی ہے وہاں بیکتی جس کے پرتی تم جواب دے رہو گے وہاں تمہارے ماتا پیتا یا گرو کوئی بھی ہو سکتے ہیں آٹھوانیم لگاتار سکھتے رہنا اور نئی چیز کو اپنانا اگر تمہارا لکشی بہت بڑا ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ تمہیں لکشی بنایا اور وہاں تمہاری یوجنا کے انسار پورا ہو جائے تو روج محنت کرتے رہو گے اور آگے بڑھتے رہو گے تو ایسا نہیں ہوگا راستے میں کئی سارے اتار چڑھاواتے رہیں گے کئی بار تم محنت کرو گے اس کے بعد تمہیں کچھ اچھی پرنام ملیں گے تو پھر محنت کرتے رہو گے لیکن تمہیں پرنام نہیں ملیں گے تم نیچے آو گے ایسے ہی پھر اوپر جاؤ گے اور ایسے ہی کئی بار ہوتا رہے گا تب جا کر تمہارا دماغ تمہارا سریر تمہارا بسواسی اچھی سلکار کر پائے گا کہ ہاں مشکل کے بعد تم بھی بڑی سفلتہ حاصل کر سکتے ہو بات بہت ہی سادھارن ہے بدلاؤ پرکرتی کا نیم ہے اس لئے لگاتار نیا سیکھتے جاؤ اور سمیہ کے نصار نئے چیزوں اور نئے طریقے اپناتے جاؤ اتنا کہنے کے بعد بہت بکچوں نے اپنی بات سامابت کی اب اس یور کو سمجھ آ چکا تھا کہ اسے جلدی سفلتہ حاصل کرنے کے لئے کیا کرنا ہے اس نے اس جانکاری کے لئے بہت بکچوں کو دھنیواد کیا اور وہاں سے چلا گیا دوستوں اس ویڈیو سے ہمیں کل ملا کر یا سیکھنے کو ملتا ہے کہ کہیں نہ کہیں عادتیں ہیں انسان کو سفل بناتی ہے جو اپنی روج مرہ کی زندگی میں کرتے ہیں وہی ہمارے آنے والے بھوشت میں کام آتا ہے دنیا میں جتنے لوگ سفل ہیں امیر ہیں کہیں نہ کہیں ان سبھی عادتوں کو اس نے اپنایا ان سبھی طریقوں کو اپنایا تب جا کر ان کی زندگی میں بتلا ہونے شروع ہو گئے دوستوں دیکھنے میں لگتا ہے کہ دس سال کا لگچ دس مہینے میں کیسے پورا ہو سکتا ہے لیکن ہاں اگر آپ سچ میں بشواس کرتے ہیں اور ایک بار اس بات کو مان لیتے ہیں تو دس سال کے لگچے کو دس مہینے میں پورا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے یا ایک ایسا رہت سے جو کوئی بھی بکتی کسی کو نہیں بتاتا دوستوں جندگی آسانی سے نہیں بدلتی آپ آرام کے استطیق میں رہتے ہوئے کچھ بھی بڑا نہیں حاصل کر سکتے آپ کو محنت کرنا ہوگا آپ کو اپنے روج مرہ کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے بدلاؤ کرنے ہوں گے چھوٹی چھوٹی آردیں آپ کا چھوٹا چھوٹا پریاز آپ کے زندگی میں ایک نیا آنبھو ایک نیا بدلاؤ لے کر آئے گا اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کچھ ہی دنوں میں یا پھر کچھ ہی سالوں میں آپ کے زندگی میں بہتر بدلاؤ ہونے شروع ہو جائیں گے اگر آج اپنے بھوش کے بارے میں آپ نہیں سوچیں گے تو کل آپ کسی کی ترقی کو دیکھیں گے جو آپ کی ہی اومر کے ہوں گے آپ سے زیادہ سفل اور امیر ہوں گے تو پھر آپ کو اپنے آپ پر پچتاوا ہوگا دوستوں جندگی میں موقع بار بار نہیں ملتے ایک سفل بیپتی بننے کے لیے کامیاب ہونے کے لیے ایک نردھارت سمیہ ہوتا ہے اب سمیہ کو پکڑ کر دنیا میں آپ بھی ترقی کر سکتے ہیں دوستوں آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا مجھے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو اپنے دوست اور پریبار کے ساتھ جرور سید کریں دوستوں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کیلئے دھنے بات